یہ عرفان حقیقت ہے اور اللہ کی سردابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان ہی کہتا ہے میری جان ہے اور قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریہ دیتے قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریہ دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنہ دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنہ دے دے وہ جو آسود کی چاہیں انہیں آسودہ کر وہ جو آسود کی چاہیں انہیں آسودہ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے آئیے ہمورات انتہائی یقیدت محبت احترام کے ساتھ محبتِ وحیِ آسمانی وردِ آیاتِ قرآنی قاسلِ نومہِ ربانی عالمِ علومِ عرفانی سیدِ سرطارِ قُل مرکزِ دیدارِ قُل قافلہ سالارِ قُل حاملِ اوصافِ قُل رسولِ السقلائن نبیِ حرمین امامِ قبلتین وسیلتَنا فردارین صاحبِ قعبہ قوسین جدِ الحسنِ والحسین جمیلِ الشیم بارگاہِ حشم شہرِ یارِ عِرَم تاجدارِ حرم نجیبُ الْعَرَقِ قبیرُ الحسد امی لقب شمشُتْ وَحَا بدرُ الدُّ جَع یعنی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے قصفنا ہمیں حدیعے دوتو سلام پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا ونبینا بولانا محمد سیدنا ونبینا صلی اللہ یا سیدی یا حرق یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ وسلم مہترم حضرات یہ ایجناس اور اسے مقدس کا ایک حصہ ہے رات ہو گئی ہے اور رات زوال کی رانے پر مطمئن آپ کا بیٹھنا یا اپنے نبی کی محفل کی محبت میں بیٹھنا یہ رائے گا نہیں جائے گا بلکہ اس کا آپ کو بہت کچھ فائدہ حاصل ہوگا مجھ سے قبل آپ نے بہت شاندار اور جاندہ تعلیر سماس فرمائی ہوئی اس جیت پر جو علماء وہ فاز و برہ مسائح تشریف فرمائے ہیں میں کچھ کو جانتا ہوں اور کچھ کو نہیں جانتا ہوں اس لیے میں ایک مصروف آدمی ہوں اور ایک گوشہ نشید ہوں گوشہ میں رہتا ہوں گوشہ تنہائی اور اس دور میں اگر یہ کہے کہ میں گوشہ تنہائی میں ہوں تو نہیں ایسا نمکن نہیں ہے وہ ایک چیز جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ کہاں سے کہاں تک آپ کو پہنچا دیتی گوشہ سے نکال کر میدان میں کھڑا کر دیتی ہے نا آدمی جتنا بھی چاہے کہ ہم گوشہ تنہائی احتیار کر لیں گوشہ یہ کر لیں وہ کر لیں نہیں کر سکتا ہے یہاں قدم رکھا اطلاع ایک فٹو کے جب آم ہو جا یہاں گیا اور وہاں اس کا گوشہ ختم ہو کہ وہ میدان میں آگیا سہرہ میں آگیا بازار میں آگیا ہے نا اور اللہ تبارک و تعالی جو عالم اے بس شہدہ ہے یاد رکھئے کہ پروردگارِ عالم حدیثِ قدسی میں شاہد حرماتا ہے اے بندو ہم تمہارا کالہ گورہ ہونا نہیں دیکھتے ہم تمہارا خان صاحب صیاد ہونے نہیں دیکھتے ہم تمہارے طاف ان ملے کپڑے نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہارے حلند ہیں خالق ہیں رزق ہیں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے تمہارا دل صاف ہے یا نہیں صاف ہے تمہاری بنیت ہے کیسی اور آقا کیا فرماتے ہیں اِنَّا فِي الْجَسَدِ مَدْغَتًا اِزَا سَلُحَدْ سَلُحَدْ جَسَدُ قُلُّو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بدن میں ایک گوشت کا نوٹلا ہے اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے وَإِزَا فَسَدَ الْفَسَدَ جَسَدُ قُلُّو اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں اَلَا وَحِيَ الْقَلْبُ اور وہ تمہارا دے یہ محفلِ نبی ہے بزمِ مصطفیٰ ہے یہ سمال کے بیٹھو سب کچھ مل جائے گا سب کچھ حاصل ہو جائے گا اس کی صفائی اگر ہو جائے تو یہ زمان بھی صاف ہے اور یہ آنکھ بھی صاف ہے اور آج جو معاشرہ خراب ہے سب کس کی وجہ سے خراب ہے ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری نیتیں تمہارے دل سے ہوا کرتی ہیں مدار دل پر ہے فرمایے اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِنِّيَانُ تمہارا آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے لہذا ارشاد فرمایا کہ اس دل کی صفائی کرنو تمہارے آمال بھی صاف ہو جائیں گے تمہارے کردار بھی صاف ہو جائیں گے تمہاری آنکھ بھی صاف ہو جائیں گے تمہارا زبان ہوا صاف ہو جائیں گے سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت بیغام مصطفیٰ نعرے تبیر نعرے رسالت تقریب تو آپ نے ہم سے پہلے سن لی ہے ہمیں تقریب وقیر میں تو شب اس لیے آیا ہوں کہ منظور ہے اس بزم نے اسلاحی مفاسد منظور ہے اس بزم نے اسلاحی مفاسد نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا اے میری قوم کے نوجوانوں اے مسلمانوں اپنے دلوں کو صاف کر لو کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی اپنے دلوں کو دلہ دکل درست کر لو کبھی تمہیں جھگڑا نہیں ہو سکتا کیوں؟ جب دل صاف رہے گا تو تمہاری نیتیں صاف رہے گی جب نیتیں صاف رہے گی تو آج جو چل رہا ہے نا کہ موں پہ کچھ ہے پیٹ پیچھے کچھ ہے یہ اتنی بڑی منافقت ہے اور مسلمانوں کو اس منافقت میں جا کر ازار رکھ دھو اللہ اللہ جہنم کے ازار کی طریق کھڑا کر دیا ہے مسلمانوں سامنے کچھ کہتے ہیں پیٹ پیچھے کچھ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صرف دل کی سفائی نہیں ہے دل کی سفائی کر دی دیئے سب ختم ہو جائے جب آپ نماز پہنگے دل کی سفائی ہوگی تو نماز بھی اچھی ہوگی آج مسجدیں بہت خوبصورت ہیں لیکن مقتدی ہے ہی نہیں مسجد خانی پڑی ہوئی ہے مسجدوں میں ایک سف مشکل سے چار آدمی مشکل سے اماموں سے آپ بات کریے ائمہ سے بات کریے تو رونے کو دل چاہتا ہے ایک امام صاحب کہہ لے گے ہمیں آتے ہیں مسجد کا دروازہ کھولتے ہیں ہمیں تھاڑو دکھاتے ہیں صاحب ہمیں لائق اور روچنی کرتے ہیں مسجد میں ہمیں آزان دیتے ہیں ہمیں نماز پہتے ہیں پھر ہم ان کے پھر دھر چلے جاتے ہیں اللہ اللہ بتائیے آگے 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 اور قوم سو رہی ہے قوم سو رہی ہے اب وہ بشارہ امام جو چھ ہزار پہ ہے جو پانچ ہزار پہ ہے جو چار ہزار پہ ہے جو آٹھ ہزار پہ ہے آٹھ ہزار پہ ہے کیا ہوتا ہے بہتا ہے گھر چلتا ہے کسی کا آٹھ ہزار میں چھ ہزار پہ جلے گا پانچ ہزار پہ جلے گا تو امام صاحب کو آپ خود تنخواہ کیوں نہیں دیکھیں ابھی ہمیں جلسے سے آ رہے ہیں حضرت مہا مالک وصفہ مہا مالو پہ اٹمیاں کے جی آگا کے ساتھ یہ نوٹنکی لگیویت پورا گھاؤں وہاں جا کر رات میں نوٹنکی دیکھتا ہے اور بیس ہزار روپے اڑا دیتا ہے ایک ایک نوجوان چھلے ہوگے اچیس پچیس ہزار روپے کون کوئی اور قوم نہیں ہے ملکہ مسلمان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں صرف ایک تبائے بار اور وہ فاہشہ جلے کی اس کی ایک عطا پر پچیس پچیس ہزار روپے بلکا کے جلے آئے گا اب حسوشی آجا جب یہ قوم گندے کاموں میں اپنا پیسہ جلے جائے گی اور اماموں پہ روپے دینے میں چون چھرا کرے گا زبان چلائے گی تو بتائے گی یہ کون کہان ہے یہ وہ امام یہ وہ علماء ہیں جو آپ کو آپ کی پیدائی سے دے کر قبر تک پہنچا جاتے ہیں اور اس طریقے پر پہنچا جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو پیدا ہوا تھا اور آج قبر کی منزل پر پہنچا جاتا ہے پرودگار اس کی مقفر پر یہ دعائیں دیتے ہوئے پہنچا جاتے ہیں آپ کیا بچہ پیدا ہو امام صاحب کو بلا کے لاؤ حضان دے یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر سات دن ہوئے امام صاحب بکرا زبا کر دو دعا یاد نہیں ہی ہمیں کون سی دعا پڑھی آئے گی کہ میں ہمیں یاد نہیں ہے امام صاحب پڑھے یہ قدر تو امام صاحب ہے نا اب اس کے مات بچہ کے پڑھا ہو گیا اب شادی کا بکتہ ہے اب کون آئے گا اکر اللہ امام صاحب سے اب نکاح پڑھا دیا جائے نکاح ہو گیا اور آپ ایک امام منزل میں پہنچا قدر رکھا اب انتقال ہو گیا اب کیا ہوگا وہی امام صاحب کو بلا لو اب کیا ہوگا یہ جنازہ رکھا ہوا ہے اب اس لئے امام پر آئے گا کبھن امام پہنائے گا تو اٹھا کے یہ متمیز تمہیں بتائے گا کبھن اٹھا کے اب لے چلو مجھے تھی سامنے رکھ کر امام نماز بلائے گا اس کے بعد قبر میں کیسے اتارنا ہے امام بتائے گا اس کے بعد اتارنے کے بعد دختیں کیسے لگا رہا ہے امام بتائے گا اس کے بعد جب مٹی پڑ جائے گی مٹی میں بدانتے وقت کیا پڑھا جائے گا امام بتائے گا اور جب قبر تیار ہو جائے گی اب کیا ہوگا تب بھی امام بتائے گا سور پادیا پڑنا ہے چار اکور پڑنا ہے اب یہ پڑنا ہے اب بخشیئے اس طرح بخشو اللہ مفتد دے گا یاد رہو اے قوم مسلم ان علماء کی اور ان اماموں کی قدر کرو تاکہ تمہاری قدر غور غیر قوم کرے جب تم نے اپنے علماء کا وقع کھو دیا اپنے علماء کی عزت کھو دی تو تمہارا بھی وقع چلا گیا تمہارا بھی عزت کھو گیا یہ پیغامی تکلیر ہے پیغامی تکلیر نہیں ہے بہت اچھی بات یہ دو دن بار شبے برات آئے گی ہماری قوم کیا کرے گی ہماری قوم کی ہی نوجوان مورٹر ساکھروں پر بیٹھیں گے بولیئے پھر چکر لگیں گے کور شہر یہ کبھر چطان وہ کبھر چطان یہ والی مسجد وہ والی مسجد مسجد کو جائیں گی کون کون آیا کون سا دوست کہاں مسجد میں کہاں نماس پڑھا اس سے ملاقع رماح ہو جائے گی اس سے یہ ہو جائے گا اس سے باتے ہی ہو جائیں گی اس لیے کتائیے ہوگا یہ نہیں ہوگا یہی ہوتا ہے جبکہ ہونا کہتا ہی کہ بھئی شبے قدر ہے شبے برات ہے ہے نا گناہوں سے چھکارے کی لارات ہے مفیق کی لارات ہے آپ جانتے حدیث پاک میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شبے قدر آتی ہے تو پروردگارِ عالم اپنے شان کے مطابق نزولِ اجلال خورماتا ہے پہلے آسمان پر اور نٹا دیتا ہے پروردگارِ عالم اس کے فرشتے ندا دیتے پیرتے ہیں ہے کوئی مغفورت کا تلق کرنے والا جو ہم سے مغفورت مانگے ہم اسے بخش دیں ہے کوئی بخشش کا تلق کرنے والا جو ہم سے بخشش مانگے کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں جو ہم سے رسک مانگے ہم اسے رسک دے دیں یہ شبے بڑک آ رہی ہے یہ رات مقدس رات آ رہی ہے اس میں عبادت کی رات ہے دعائیں مانگنے کی رات ہے اب آپ بتائیے ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے اب ہاں ہوگا یہ کہ جب گھر میں برکت نہیں ہوگی تو پیر صاحب یاد آئیں گے چلو اب پیر صاحب کے بعد تو تعویز لے آیا رات بھر فرشتے ندا دیتے رہے آؤ اپنا رسک لے جاؤ خدا کی بارگاہ سے رسک کے دروازے کھلوا لو تم کسی کے کان پر جو نہیں رہ گی جب برکت بھر سے چلی گئی پریشانیاں آ گئی اب مولانا یاد آ رہے ہیں پیر صاحب یاد آ رہے ہیں آؤ دعا کرو آئے ہیں تم نے تو واقع نہیں کی اپنے آنے ہوتے ہیں کیا رب تمہاری نہیں سنتا ہے جواب دیجئے آنے ہوتے ہیں کیا اُرہی والوں کی رب نہیں سنتا ہے اُرہی میں بیٹھنے والوں کی رب نہیں سنتا ہے وہ تو عالم الغعب شہادہ ہے وہ عالم خبیر ہے پرورتگار آرام وہ تو سب کچھ سنتا ہے وہی تو سب دیتا ہے چاہے آجن کو ملے تو بھو دے چاہے پیر صاحب کو ملے تو بھو دے چاہے مختی صاحب کو ملے تو بھو دے چاہے وہ حافظ صاحب کو ملے بھو دے چاہے آپ کو دے چاہے ہمیں کے پرورتگار آرام ہوتے ہیں اس نے ایک رات بنائی سارے دروازیں کھولی اور بلایا لوگوں میرے طرف آؤ میری بارکہ میں آؤ ہم دیں گے جس مانگو گے جس دیں گے برکتیں مانگو گے برکتیں دیں گے رحمتیں مانگو گے رحمتیں دیں گے مغفرت مانگو گے مغفرت دیں گے بخشت چہر کے ہم بس رہیں گے لیکن میری دروازیں تک تو حاف ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ رب منزل رہ رب منزل ہی نہیں ہے کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں جو مانگیں کوئی تڑپنے والا ہے نہیں جو اس کی بارکہ میں ترد کو دکھا دیں کوئی آسو بانے والا ہے ہی نہیں جو اس کی بارکہ میں آسو بتا کتنی پیاری رات آ رہی ہے اس رات کے گزرنے کے بعد پھر رمضان شریف آ جائے گا اب کیا ہے رمضان شریف میں ایسا بابرکت مہینہ جس کی ہر ہر ساتھ اللہ کی رحمتوں پر قتل ناظر ہوتی ہے مومن کا رسک بڑھا دیا جاتا ہے روزے رکھئے روزے روزے فرض ہیں روزے فرض ہیں ایک روزہ چھوٹنے پر نوی لاکھ برس آزاب میں چلایا گیا نا سوچی اللہ حرم ایک روزہ چھوٹنے پر بلا عذر شرعی تو روزے رکھو رمضان آ رہا ہے ہوتا کیا ہے کہ رمضان شریف میں جب شروع ہوتا ہے رمضان تو مسجدوں کی رونتیں دبالا ہوتا ایسا ہوتا ہے کہ جگہ بھی نہیں ملتی نہ ترابی جگہ مل لئی ہے نہ پانچ وقت جگہ مل لئی ہے لیکن جہاں بیس کے بعد رمضان بہا آگے تو رونتیں مسجد سے کم کیوں ہو جاتی ہیں اس کا جبار دیں گے وہ نہیں بڑھے ختم رونتیں پچیس کے بعد اور ختم پھر کہاں رونتیں بڑھتی ہیں بولیے بازار میں اب ہمیں یہ خریدنا ہے یہ والا کبھلا دینا ہے یہ کام کرنا یہ کام کرنا بڑھتی ہے لہا لیکن ہونک یہ چاہیئے کہ رمضان کے تیسوں دن ہم کو زائے نہیں کرنا چاہیئے بلکہ خدا کی بارگاہ میں حاضر آئے جائے بازاروں کی رونتیں بڑھ جاتی ہیں بچیس رمضان کے بعد اب بازار میں رونتیں بڑھ رہی ہے ارشاد فرمایا گیا سب سے بہتر جگہ دنیا میں مسجد سب سے خراب جگہ دنیا میں بازار ہے لہا خدا فاتر کہاں پیدا ہوتی ہے مسجد میں یا بازار میں فطرے کہاں اٹھتے ہیں بازار میں یا مسجد دیکھتے ہیں تو جو سکون کی جگہ ہے جو اتمنان کی جگہ ہے جہاں سکینہ نازل ہوتا ہے جہاں انواروں رحمتوں انوار کی پارشیں ہونی ہیں مسجد قوم مسلم اس کو چھوڑے گوڑا ہے کہاں پہنچ رہا ہے بازارہ من ہمارا اکسا تک بازار میں جا رہا ہے مسجد دیکھتے ہیں کسی ہے مجدد